بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر شروع کیا ہے اس کے خراشترہ شروع ہے یہ مشینہ یہاں پر چل رہی ہیں تو میرے بہت سارے میورز کلائنٹس یا میرے یوٹی چینل کے اوپر نہیں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسانے لینے کے ضرورت میں لائک کریں شیئر کریں معزوز ناظرین یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں بلو وٹ سٹی کی سائٹ کے اوپر اس وقت دوپیر کا وقت ہے بہت شدید گرمی ہے اس کے بہوجود بھی یہاں پر کاموں کی رفتار بہت تیز ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے یہ دیکھیں کہ اس کاموں کا میار اور کتنی تیزی کے ساتھ یہاں پر کام لگا ہوا ہے یہ مشینے اسی رفتار کے ساتھ یہاں پر کام کر رہی ہیں یہ آپ کو اپنے ویڈیو کے ذریعے دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سوسائٹی کی انتظامیہ کام کروا رہی ہے یہ کام صرف آپ لوگوں کے لئے کروا رہی ہے کہ جن لوگوں نے بھی سوسائٹی کے اندر اپنی پرچیزنگ کی ہے چاہے جرنل بلاک کے اوپر کی ہے یا اور سیز کے اوپر کی ہے سوسائٹی کی انتظامیہ نے آپ لوگوں کو چار سال کا تائم دیا ہے کہ آپ چار سال کے اندر اپنی پیمنٹ پوری کریں اور چار سال تک سوسائٹی کی انتظامیہ آپ کو قبضہ دے گی یہ اسی وجہ سے کاموں کی تیزی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ مشینہ یہاں پر چل رہی ہیں یہ اس زمین کو ہموار کر رہے ہیں اس زمین کو برابر کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو ضرورت ہے جس طرح کی ان کی ضرورت ہے اسی کے مطابق یہ سوسائٹی کی انتظامیہ یہاں پر کام کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام لگا ہوا ہے یہ دوپیر کا وقت ہے جب انسان ہر آدمی جہاں پر چھاؤں یا پنکھا تلاش کرتا ہے اس کی برعکس یہاں پر سوسائٹی کی انتظامیہ نے آپ لوگوں کے لئے یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ کام لگایا ہوا ہے کہ جس طرف بھی میں اپنا کیمرہ گماؤں الحمدللہ اس کا مو بولتا ثبوت آپ میرے ویڈیو کیمرے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف مشینیں اسی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں اسی تیزی کے ساتھ یہاں پر کام ہو رہا ہے تو آپ بالکل مطمئن رہیں یہاں پر سوسائٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کے لئے اسی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے جن لوگوں نے بھی یہاں پر انویسمنٹ کی ہے ان کی انویسمنٹ یہاں پر سکیور ہے وہ لوگ آئیں خود اپنے پلوٹ کا وزٹ کریں جن لوگوں کو پلوٹ نمبر ایشو ہو گئے ہیں وہ لوگ آئیں اپنی آنکھوں سے اپنے پلوٹ نمبر کو دیکھیں اور اپنی گلی کی لوکیشن کو اپنے پلوٹ کی لوکیشن کو دیکھیں اور جو لوگ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں جن کو پلوٹ نمبر ایشو ہے لیکن انہوں نے انویسمنٹ یہاں سوسائٹی کے اندر کی ہے تو ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں خود سوسائٹی کا وزٹ کریں سوسائٹی کے کاموں کو دیکھیں سوسائٹی کے کاموں کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی سوسائٹی اتنی پیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے تو ہماری جہاں پر انویسمنٹ ہے یہاں پر ہم نے پلوٹ بک کروایا ہے تو وہ ہمارے پیسے الحمدللہ کسی غلط جگہ پر نہیں لگے وہ ہماری انویسمنٹ سیکیور ہے اور ہم مطمئن ہیں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود سائٹ وزٹ کریں اپنے انکھوں سے اپنے پلوٹ کی لوکیشن دیکھیں سوسائٹی کے کاموں کو دیکھیں سیوریج کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا نالا جس کو سوسائٹی کے انتظامیہ نے یہاں پر کور کرنے کے لیے اس کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں پھل وغیرہ بنا رہے ہیں اور ساتھ یہ سیوریج کا کام بھی بڑی تیزی کے ساتھ 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 کر رہے ہیں تو الحمدللہ جو بھی کام کر رہے ہیں بڑے میاری کام کر رہے ہیں ترخیلو کام کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے انتظامیہ ترخیلو کام کر رہی ہے الحمدللہ بڑے میاری کام کر رہی ہے تو آپ لوگ آئیں یہاں پر سوسائٹی وزٹ کریں اپنی آنکھوں سے سوسائٹی کا وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو کر جائیں گے جو بھی لوگ یہاں پر پلات بک کروانا چاہتے ہیں یا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہمارا پلات ہو تو ان لوگ اسے گزارش کرتا ہوں میرا دیا گیا نمبر آپ کے سکرین کے اوپر موجود ہے وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر سوسائٹی کے اندر وزٹ کے خواہش مند ہے تو مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو پراپر یہاں سائٹ کا وزٹ کرواؤں گا اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں اور جن لوگوں کی انویسمنٹ یہاں پر موجود ہے چاہے اوورسیز کے اندر ہے یا جرنل بلاک کے اوپر ہے اگر اوورسیز کے اندر ان کی انویسمنٹ ہے اور وہ بیلٹنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکے ان کی اماؤنٹ کم تھی تو وہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں اپنے 50% پورا کروانے کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر کے ذریعے میں ان کو ڈسکاؤنٹ لے کر دوں گا اور اپنا 50% پورا کریں تاکہ جب سوسائٹی کی انتظام گیا نیکس بلٹنگ کرے تو اس بلٹنگ کے اندر آپ لوگ بھی شامل ہو سکیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا تب تک انشاءاللہ کسی اور پروڈجٹ کے حوالے سے کسی اور ٹائم حاضر ہوں گے آپ لوگوں خدمت میں تب تک کے لئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اللہ حافظ